اسلام علیکم آج ہم شروع کرنے والے ہیں نئے چپٹر کو اور اس چپٹر کا نام ہے سل سائیکل سل سائیکل کو ہم بعد میں سمجھیں گے پہلے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلے ہم ان باتوں کو سمجھیں گے اگر آپ دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ جانداروں سے بڑی ہوئی ہے اب جو جاندار اپنی نسل کو برقرار رکھنا چاہتا ہے جو جاندار اپنی نسل کو اگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ جاندار بچے دینا شروع کرتا ہے تو ایسا پروسس جس میں جاندار اپنی جسے بچے پیدا کرتا ہے ایسے پروسس کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں اب ہوتا یہ کہ جو جاندار بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ وہ جاندار بڑی ہو جاتے ہیں وہ جاندار پرانے ہو جاتے ہیں پھر ان جانداروں کی موت واقعہ ہو جاتے ہیں وہ جاندار مر جاتے ہیں اب ہوتا یہ کہ جو جاندار مر جاتے ہیں ان جاندار کی جگہ جو ہے نئے جاندار لے لیتے ہیں مطلب اس کی جگہ جو ہے نئے جاندار بن جاتے تو پرانی جانداروں کی جگہ نئے جاندار لے لیتے ہیں تو یہ پروسس ہوتا ہے اب اگر ہماری باڈی میں دیکھو تو ہماری باڈی میں سیلز جو ہوتے ہیں وہ بنتے رہتے ہیں سیلز جو ہماری باڈی میں بن رہے ہوتے ہیں تو جو ہماری باڈی میں جو سیلز بن جاتے ہیں جب وہ سیلز پرانے ہو جاتے تو وہ سیلز بھی مر جاتے ہیں پھر ان سل کی جگہ نئے سل لے لیتے ہیں پھر نئے سل کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے باڈی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جو پرانے سل ہیں وہ مر جاتے ہیں ان کی جگہ نئے سل بن جاتے ہیں پھر وہ نئے سل جو ہے پھر کام کرنا شروع کرتا ہے اب ذرا سمجھتے ہیں سل سائیکل کو کہ سل سائیکل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سل سائیکل ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ایک سل سائز میں بڑا ہو جاتا ہے جب ایک سل اس میں سائز میں بڑا ہو جاتا ہے سائز میں بڑھ جاتا ہے پھر اس زوران سل کے اندر مختلف چینجز پیدا ہو جاتے ہیں سل کے اندر مختلف چینجز شروع ہو جاتا ہیں پھر اس کے بعد سل ڈیوائڈ ہو جاتا ہے سل تقسیم ہو جاتا ہے فائنلی تو آپ کے پاس سل سائیکل کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کے پاس سل سائیکل میں پہلے سے ایک سل ہوتا ہے اس سل کو پہلے سے موجودہ والی سل کو ہم لوگ کہتے ہیں پیرنٹ سل اب اگر آپ پیرنٹ سل کے دیکھیں تو پیرنٹ سل کے اندر آپ کو ایک نیوکلیس نظر آ رہا ہے ساتھ میں ایک مثال کی طور پر فرض کریں ایک میٹو کنڈریہ ہے اور ایک رائیبوسوم ہے یہ آپ کے پاس پہلے سے موجودہ سل ہے اور پہلے سے موجودہ سل کو ہم لوگ کہتے ہیں پیرنٹ سل یہ پیرنٹ سل یہاں بھی دیکھیں تو یہ سائز میں بڑا ہو رہا ہے جب یہی سیل سیز میں بڑا ہو رہا ہے تو اس کا مدبہ ہے کہ اس کے اندر چینجز آرہے ہیں آپ مزید دیکھیں تو یہ سیل جو ہے بڑا ہو رہا ہے اور مزید چینج ہونے لگا ہے نیوکلیس یہاں پہ توڑا بہتہا ہیں تو یہ چینج ہونے لگا ہے چینج ہونے سے مراد یہ کہ یہ نیوکلیس دیا پہ ڈیوائڈ ہونے لگا ہے یہاں پہ میٹو کنری کے تعداد بھی ایک ہے ادھر بھی میٹو کنڈریا کی تعداد ایک ہے جیسے پیرنٹ سل میں تھی یہاں پر یہی سل ہے یہی سل آگے جا کے اس میں مزید آگے ایک اور چینج آیا ہے اس چینج میں آپ کے پاس پہلے ایک نیکلیس تھا یہاں پہ ایک نیکلیس دو نیکلیس میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے پہلے ایک میٹو کنڈریا تھا پیرنٹ سل میں یہاں پہ دو میٹو کنڈریا بنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ایک رائبوسوم تھا ایک رائبوسوم کی جگہ دو رائبوسوم بن چکے ہیں کچھ وقت بھی بعد یہی سیل ہے یہ مزید شیپ میں چینج ہو کر دو سل یہاں پہ بن چکے ہیں اب یہ جو دو سل ہے ان دونوں سل میں ہر کسی کے پاس اپنا مائٹو کونڈریہ اپنا رائبوسوم نیوکلیس اور اس کے پاس بھی مائٹو کونڈریہ نیوکلیس اور رائبوسوم ہے تو ایسے پروسس کو اس مکمل پروسس کو لوگ کیا کہتے ہیں سل سائیکل کہتے ہیں مطلب یہ سل کیسے فائنلی ڈیوائیڈ ہوا اور اس میں ایسے کون سے چینجز آئے ایک اور پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو ہم لوگ کیتے ہیں سل ڈیویژن سل ڈیویژن کیا ہوتا ہے جب ایک پیرنٹ سل دو ڈاٹر سل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یا پھر جب ایک پیرنٹ سل دو یا دو سے زیادہ ڈاٹر سل بنا لیتے ہیں ایسے پروسس کو ہم لوگ سل ڈیویژن کہتے ہیں اکسیریٹ سل ڈیویژن اور سل سیکل میں کنفیوز ہوتے ہیں سل ڈیویژن جو ہوتا ہے اس میں ایک سل ہوتا ہے وہ ایک سل دو یا دو سے زیادہ سل بنا لیتے ہیں اس پروسس کو ہم لوگ سل ڈیویژن کہتے ہیں سل ڈیویژن خود سل سیکل کا حصہ ہے سل سیکل جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ایک کی چیز پر فاکس کرتے ہیں وہ ہے چینجز سل ڈیویژن کے دوران کون کون سے چینجز پیدا ہوئے یا پھر ایسے کون سے چینجز آئے سل ڈیویژن کے دوران جو کہ سل کو ڈیویژ ہونا پڑا سل کو تقسیم ہونا پڑا یا دو سل کو بننا پڑا تو ایسے کون سے چینجز تھے تو یا پھر ہم صرف چینجز پر فاکس کرتے ہیں جو سل ڈیویژن کے دوران پیدا ہوئے تھے بس سل ڈیویژن تو ایک سل ہے ایک سال ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اگلی بات اگر میں آپ کو یہ بتا دو کہ جو سل سائیکل ہے وہ سارے جنداروں میں ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ سل سائیکل کچھ جنداروں میں کم وقت لے کر مکمل ہو جاتا ہے کچھ جنداروں میں سل سائیکل جو ہے وہ زیادہ وقت لے کر مکمل ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ جو ییسٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ فنگس بھی کہتے ہیں یہ جو ییسٹ ہوتا ہے اس میں سل سائیکل نائنٹی منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ انسانوں کی بات کریں تو انسانوں میں جو سل ہوتا ہے اس کا جو سل سائیکل ہے وہ ٹوئنٹی فور ہوت چوبیس گھنٹے میں اس کا سل سائیکل مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ ییسٹ میں نائنٹی منٹ میں سل سائیکل مکمل ہو رہا ہے اور انسانوں میں جو سل سائیکل ہے وہ چوئنٹی فور چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہو رہا ہے تو یسک میں کم وقت لگ رہا ہے اور انسانوں میں زیادہ وقت لگ رہا ہے تو یہاں پہ جو سل سائیکل کا جو وقت ہوتا ہے وہ مختلف جنداروں میں مختلف وقت اس میں لگتا ہے مختلف طریقوں سے توڑا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اب ہمارے پاس ہماری باڈی سل سے بنی ہوئی ہے اکثریت باڈی میں سل سائیکل ہوتا ہے سوائے ایک نرف سل ہے جس کو ہم نیورونز بھی کہتے ہیں جو آپ کے پاس نیورونز ہے یا پھر جو نرف سل سے اس میں سل سائیکل نہیں ہوتا ہے آپ کی دماغ میں ضرور ایک سوال آیا ہوگا کہ اس سل سائیکل کا یا پھر سل ڈیویزن کا ضرورت کی کیا ہے ہمارے باڈی میں ہمارے باڈی میں کیوں نئے سل بن جاتے کیوں اس کی پیچھے ریزن کیا ہے یا پھر یہ کیوں بنتے یا پھر اس کا فائدہ کیا ہے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتا ہوں سل سائیکل کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے سل سائیکل کا وہ آپ کے پاس ایک گروتھ کا سل سائیکل کی نتیجی میں ہمیں گروتھ ملتی ہے مثال کی طور پر ہم چھوٹے تھے وہ گزرتا گیا ہم بڑے ہوتے گئے تو ایک جاندار جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہے پھر وہاں کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہو جاتا ہے تو جاندار کا چھوٹے سے بڑا ہونا چاہے وہ پلانٹس ہو چاہے وہ انیملز ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو یا پھر پرندہ ہو تو وہ کیسے چھوٹی سے بڑا ہو جاتے تو اس کی پیچھے سل سائیکل کا ہاتھ ہوتا ہے سل سائیکل کے ذریعے ہی چھوٹا جاندار ہوتا ہے وہ کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ہم گروتھ کہتے ہیں گروتھ مطلب بڑھ جانا جاندار کا بڑھ جانا اور جاندار بڑھتے ہیں وہ سل سائیکل یا پھر سل ڈیویجن کے نتیجے میں سل سائیکل کا جو ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریپیرنگ کے لئے کردار آدھا کرتا ہے کس کے لئے کردار آدھا کرتا ہے یہ ریپیرنگ کا کام کرتا ہے ریپیرنگ سے کیا مراد ہے ریپیرنگ سے یہ مراد ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی بھی حدثہ ہو سکتا ہے ہماری باڈی کا کوئی بھی پارٹ کوئی بھی اورگن کوئی بھی ٹیشو ڈیمیج ہو سکتا ہے اب جب کوئی اورگن مثال کا طور پر ڈیمیج ہو گیا فرس کریں آپ کا سکن ہے ہے سکن میں کوئی زخم لگ گیا کوئی چوٹ لگ گئی کوئی کٹ لگ گیا تو وہ جو کٹا ہوا ایسا ہے وہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ریپیئر ہونے لگے گا وہ کچھ وقت کے بعد دوبارہ ٹیک ہونے لگے گا مطلب اس جگہ کی ہیلنگ ہوگی تو جس جگہ کی ہیلنگ ہوگی ایسے پروسس کو کمکتے ہیں ریپیئرنگ اور ریپیئرنگ کی نتجے میں بھی کس کا ہاتھ ہوتا ہے سل سائیکل تو سل سائیکل کی نتیجے میں ریپیرنگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سلز جلدی جلدی ڈیوائیڈ ہونے لگتے ہیں اور اس ایریا کو ہیل کر دیتا ہے اس ایریا کو ریکور کر لیتا ہے اسی طرح آپ کا سکن لے لو آپ کا جو ہے مسلز لے لو آپ کا بون لے لو اور پھر آپ کا جو جگر ہوتا ہے جو لیور ہوتا ہے کہاں جاتا ہے کہ یہ آدھے سے بھی زیادہ اگر دیمج ہو جائے تو وہ دوبارہ بن جاتا ہے جساں مری جنریشن بھی کہتے تو وہ دوبارہ بن جاتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو ہے سل سائیکل کے نتیجے میں یہ بن جاتا ہے ایک اور بات میں بتا دو کہ سل سائیکل کا ریپروڈکشن میں بہت مین رول ہے اس کا مین رول ریپروڈکشن میں بھی ہے ریپروڈکشن سے کیا امراض ہے سل سائیکل کے نتیجے میں ایسے سلز بنتے ہیں ایسے سلز بنتے ہیں جو ریپروڈکشن میں کردار ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر گیمٹ سیل سائیکل کے نتیجے میں بنتے ہیں ایک ہوتا ہے میل گیمٹ جس کو ہم سپرم کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے فی میل گیمٹ جس کو ہم لوگ ایک کہتے ہیں یہی سپرم یہی ایگ انہی کے نتیجے میں ہی تو بچے بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیل سائیکل جو ہے اس کا ہاتھ ریپروڈکشن میں بھی ہوتا ہے تو سیل سائیکل ریپروڈکشن کے لیے بھی اہم کردار آدھا کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو سل سائیکل ہوتا ہے وہ اس کا جو مین رول ہوتا ہے وہ جینیٹکس میں بھی اس کا رول ہوتا ہے اب جینیٹکس ہے کیا امراض خصوصیات ٹرانسپر ہوتے ہیں خصوصیات کیا ہوتا ہے ٹرانسپر ہوتا ہے ایک سل سے دوسرے سل میں ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں کیسے میں آپ کو توڑا سا بتا دیتا ہوں فرض کریں آپ کے پاس کوئی ایک سل ہے یا پھر آپ کے پاس ایک جاندار ہے فرض کریں اس کا نام دے دو بیکٹیریہ کا یہ آپ کے پاس ایک بیکٹیریہ ہے یہ بیکٹیریہ ہے اس بیکٹیریہ سے مزید دو بیکٹیریہ اور بن گئے ایک بیکٹیریہ ہے دو بیکٹیریہ مزید اس سے بن گئے تو اس بیکٹیریہ کے اندر جو کچھ ہے جو کچھ جینیٹک مٹیریل اس بیکٹیریہ کے اندر ہے وہ اس کے اندر بھی ہوگا تو خصوصیات مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹیریہ جس طرح نظر آئے گا اس کے اندر جو خصوصیات ہوں گے وہ خصوصیات اس بکٹریا کے بچوں میں بھی ہوں گے تو خصوصیات تو وہ سامنوں کے تھے کہ جو خصوصیات ہوتے وہ دینے کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں ایک سل سے دوسرے سل میں تو خصوصیات کا ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں چلے جانا یہ بھی سل سائیکل کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے تو یہ دراصل سل سائیکل کے نتیجے میں ہوتا ہے ہم اگر مزید ہے کہ سل سائیکل کے دو پیزز ہوتے ہیں سل سیکل کے دو مین پیز ہوتے ہیں پیزز ہوتے ہیں تو سل سیکل کے مین کتنے پیزز ہیں ان کی دو مین پیزز ہیں سل سیکل کا جو سب سے پہلا پیز ہوتا ہے ہم لوگ اسے انٹر پیز کہتے ہیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں انٹر پیز انٹر پیز میں کیا ہوتا ہے پہلا پیز جو ہے انٹر پیز سل سیکل کا پہلا پیز ہے اور یہ سب سے لمبا پیز ہے ابتدائی پیز ہے اور سب سے لمبا پیز ہے لمبے پیس سے مراد یہ ہے کہ انٹر پیس جو ہے سل سائیکل کا زیادہ طور پر وقت انٹر پیس میں گزر جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹر پیس میں سل خود کو پریپیر کرتا ہے سل ڈیویجن کے لیے انٹر پیس میں سل جو ہے وہ خود کو تیار کرتا ہے اپنے لیے جو ہے تیاری کر رہا ہے کس کے لیے سل ڈیویجن کے لیے ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انٹر پیس میں سل ڈیوائڈ ہوتا نہیں ہے بٹ وہ تیاری کرتا ہے سلڈ ڈیویجن کے لیے انٹر پیس کی جو مزید ان کے ٹائپس آتے ہیں جی نوٹ پیس جو ہے پھر جی ون پیس ایس پیس جی ٹو پیس یہ پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے پاس اگر آپ دیکھیں سلڈ سیکل کا جو دوسرا پیس ہے ہم اسے ایم پیس کہتے ہیں ایم پیس ایم پیس کو ہم لوگ مائٹوٹک پیس بھی کہتے ہیں یہ جو ایم پیس ہے یہ دوسرا پیس ہے مطلب انٹر پیس کے بعد جو دوسرا پیس آ جاتا ہے وہ ایم پیس یا پھر مائٹوٹک پیس آتا ہے مائٹوٹک پیس ایسا پیس ہوتا ہے جس میں سل مکمل طور پر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے سل مکمل طور پر تقسیم ہو جاتا ہے تو ایسا پیس جس میں ایک سل مکمل طور پر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایم پیس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے انٹر پیس کی پھر احساسات میں ہم بات بھی کر لیں گے ایم پیس کی تو باری باری انشاءاللہ ہم ون بائی ون کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آج کے لیکچر کے لئے اتنا انشاءاللہ مزید لیکچر میں پھر بات ہوگی اللہ